سلام علیکم تو آپ جو ہے نا ہم تھائرائیڈ فنکشن ڈیسٹس کا 2nd پورشن ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم ہائپو تھائرائیڈزم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں ہائپر کو تھائرائیڈزم کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو بسیکلی ہائپو تھائرائیڈزم ہوتا کیا ہے ہائیپو مطلب کم تھائیروائیڈ مطلب تھائیروائیڈ کے ہرمونز جو کہ بیسکلی تی 3 & T4 & جو ہم تی ایس ایج فنکشنل ٹیسٹس میں آجاتے ہیں تو ہم تینوں جو ہیں لیولز چیک کریں گے تو بیسکلی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہائیپو تھائیروائیڈیزم میں ہوتا ہے تو بیسکلی ڈیٹیل میں ہماری باڈی کے ساتھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے جو بھی بیسل میٹابولک ریٹ جو بھی بیسل میٹابولک ریٹ کیا ہوتا ہے بیسل میٹابولزم مطلب میٹابولزم کیا بیسل میٹابولزم جو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باڈی کو رن بیسکلی کر رہے ہیں ہارٹ میں ہے تو ہارٹ اینکریز ڈیگریز ہمارے پاس اینکریز ڈیگریز اس کے علاوہ جائنا مینوریجیا ڈیگریز سٹمک ہے تو کانسٹیپیشن ڈیاریہ اس کے علاوہ دماغ میں آجائے تو ایکسائٹیبیلٹی یا ڈیپریشن اس دیکھ ہے باڈی کی بات کریں تو ایکسائٹیبیلٹی یا بہت انتھوزیاسٹک ہو گئے یا پھر لیتھارجک زور گیاں تو یہ اپ ایڈ ڈاون ہر ایک چیز میں ہوگی ہائپوٹھائیرٹیزم ہے تو یہ سب کیا ہو جائے گا ڈاؤن ہو جائے گا پیٹ کی بات کریں تو کانسٹیپیشن ڈیاریہ بیسیکلی دونوں ہو سکتے ہیں ہائپر اور ہائپوٹھائیوں میں کیونکہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی بیماریوں کی پیکس ہیں یہ نعمل ہے تو ایک طرف ہائی جو ہے نا ڈیاریہ ہے ایک طرف ہائی جو ہے نا کانسٹیپیشن ہے تو دونوں پیکس لیول تو دونوں ہو سکتے ہیں اس میں آپ کنپیوز نہ ہو دماغ کی بات کریں ڈیپریشن ڈیپریشن ڈیپریش ڈاون فیلنگ ہوگی لیتھارجی ہوگی زور نہیں ہوگا پتے ہیں اس کے علاوہ مینوریجیا ہوگا اس کے علاوہ ہم بات کریں ہارٹ کی بات کریں تو ریڈکارڈیا ہوگا ڈیگریز ڈاون ٹھیک ہے اسی طرف سب کچھ ڈیگریز ڈاون ہوگا سویٹس ہے تو سویٹس لینڈ ڈیگریز ڈاون ہوگا مدر کو کورڈ زیادہ ٹیل ہوگی بس یہ بسیقلی اس کی سیمٹمز ہیں اسی طرح بوت سیمٹمز ہیں لیکن مین مین سیمٹمز ہم سکتے ہیں اب جو دیزیز کی طرف آتے ہیں تو بسیقلی اس کو ہم ٹو دیزیز میں بس بسیمٹیز میں تو نہیں ہوں لیکن بس کٹیکرائز کریں گے پرائمری اور سیکنڈری ہائپو ہائرارڈیزم اب میں پیشلی ویڈیو میں ترشری بھی کہا تھا ترشیری بیسکلیز میں اس لئے ہی نکھاتے کیونکہ سیکنڈری ترشیری بہت ریئر مطلب 1% of the cases میں ہوں گے تو ان کو ہم کمبائن ہی بس سیکنڈری اب کیا ہوتے ہوں میں ڈسکس کرتا ہوں تو پرائمیری ہائپو تھائیرائیڈز میں ہمارے پاس پرائمیری کا کیا مطلب پرائمیری سورس جتر ہی پروڈوس ہو رہا ہے تو پرائمیری ہائپو تھائیرائیڈز میں ہمارا پرائمیری گلینڈ کون سا ہے ہمارا تھائیرائیڈ گلینڈ ہی ہے تو یہاں پر ہمارے تھائیرائیڈ گلینڈ کی ہی پروڈم ہوگی یہاں پر ہی کچھ پروڈم ہے جس کی وجہ سے ہارمونز ریڈوس نہیں ہوئے T3, T4 نہیں ہوگی ہم جب دائیگنوز کریں گے پیشنٹ کو T3, T4 لیول ڈیکریز ڈاؤن ہوگا اور TSH لیول کیا ہو جائے گا انکریز کیونکہ کیونکہ ہائپو تھالیمیس پچھٹری تو ٹھیک ہے وہ تو ریلیزنگ ہارمون ریلیز کر رہے ہیں اب تھائیرائیڈ لینڈ بھی انڈ لے کیس وجہ سے ہوسکتا ہے ہمارے پاس اگر آئیوڈین ڈیفیجنسی ہو تھائیرائیڈکٹیم ہی ہوئی ہو تھائیرائیڈ لینڈ ہی ہم نے ریموو کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی ریڈیشن تھرپی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا ہے اے جینسز ہوئی ہوئی ہیں اے جینسز مطلب کہ برد کے بعد وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوا ہوا مطلب کہ پروڈیوس ہی نہیں ہوا ہوا بنا ہی نہیں ہوا یا پھر ڈیس جینسز وہ مال فونڈ ہے نون فنکشنل ہے اس طرح ایمیون کاؤزز بھی ہو سکتی ہیں تو بسی کے لئے ساری کاؤزز ہو سکتی ہے کہ پرائیمری تھائیرائیڈ لینڈ ہی خراب ہے تو وہ پروڈیوس نہیں کرے گا تو جتنا بھی آپ کی گھر کی لائٹیں خراب ہیں اب جتنے بھی بٹن ہوا رہے ہیں لائٹ تو آن نہیں ہوگی تو گھر کی بجلی ہی خراب ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر تی تری تی فور پروڈیوس نہیں ہوا گے اور تی ایس اچ انکریز ہوگا کیونکہ آرہا ہے نگیٹی فیڈبیک میکنزم نہیں ہو رہا تی تری تی فور جب پروڈیوس ہوتے ہیں وہ جب انکریز ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تی ایس اچ او تی ار ایچ ہوگے تھے کہ بس کرو تو یہاں پر پروڈیوس ہی نہیں ہو رہے تو وہ کیسے نگیٹی فیڈبیک میکنزم کے طرح کام کریں گے اور برین سواج رہا ہوگا کہ تھائرڈ ہرمون کم ہے اور پروڈیوس کروٹی ہے سچ تاکہ زیادہ پروڈیوس کرو اس کو تو نہیں بتا کہ یہاں پر گلینٹ ہی خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ہو سکتے ہیں اور یہ 99% میں ہمارے پاس گلینٹ کا ہی پروڈیوس ہے in dealing with hypothyroidism اب جو 1% میں نے secondary انٹرچری ایک ساتھ کر کے اس میں thyroid stimulating hormone ڈیکریز ہوگا اور thyroid releasing hormone یہ ڈیکریز ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس low level of T3 T4 ہوں گے لیکن ساتھ TSH میں ڈیکریز ہوگا دونوں ڈیکریز ہوں گے ڈیفرینشیشن کیسے کریں گے پرائیمری اور secondary میں ہمارے پاس TSH زیادہ ہے secondary میں TSH کام ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے ہم ڈیفرینشیئٹ کرتے گے اب بسکلی کیا ہو سکتے ہیں اس secondary hypothyroidism کی اس میں بسکلی ہمارے پاس یا کوئی ریڈیو تھیرپی ہوئی ہوئی اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس secondary ہمارے پاس یا پھر یا پھر تیومر ہے جو کہ اس لینڈکو سے پرس کر رہا ہے اس کی اکٹیویٹی سٹاپ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک سیدانے لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو this was all about the hypothyroidism and every detail related to it تو اس میں کوئی بھی confusion ہو یا کچھ پرسنز ہو تو آپ کاملت سیکشن میں کر سکتے ہیں and I'll get back to you as soon as possible thank you اللہ حافظ